بلٹن کا باقاعدہ آغاز سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کو وطن واپس لانے کیلئے حکومت نے تیاری شروع کر دی ہے وزیراعظم نے نواز شریف کی زمانت کینسل کروانے کی ہدایات جاری کر دی ہے جبکہ ذرائقہ اس حوالے سے یہ بتانا ہے کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس نامکمل جمع کروائی گئی ہیں حکومت نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس میں کئی اعتراضات اٹھا دیئے مسلم نواز شریف کی جمع کروائی جانے والی میڈیکل ریپورٹس ہیں جو کہ مسترد کر دی گئی ہیں اور وزیراعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ نامکمل ریپورٹس نواز شریف کی لندن میں ہوتلنگ کو بنیاد بنایا شائع محکمہ صحیح اور داخلہ ہومورگ کر کے عدالت سے رجوع کرے وزیراعظم کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے حکومت نے تیاری شروع کر دی ہے اور ان کی زمانت کینسل کروانے کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اس پر کس طرح سے عمل درامت کیا جا رہا ہے جانتے ہیں قضافی برٹسے قضافی برٹس بتائیے گا سابق وزیراعظم نواز شریف کی لہور ہائی کورٹ سے جو طبی بنیادوں پر زمانت لی گئی ہے اسے کینسل کروانے کے لیے وزیراعظم کی جانب سے واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں پنجاب حکومت کو اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ لیگل ٹیم جو ہے وہ مکمل ہومورگ کرنے کے بعد جو ہے ان کی زمانت کینسل کروائے نواز شریف کی جانب سے جو ٹپی ریپورٹس ہی وہ بھی مکمل جمع نہیں کروائی جاری ہیں جو ریپورٹس جمع کروائی گئی ہیں اب تک اطلاعات کے مطابق اسے حکومت نے مصرد کر دیا ہے اور یہ موقف اکتیار کیا ہے کہ یہ پرانی ہی ریپورٹس بار بار جمع کروائی جاری ہیں جس بنیاد پر وزیراعظم نے ہدایات جاری کی ہیں کہ نواز شریف کی زمانت جو لی گئی تھی لہور ہائی کورٹ کی جانب سے اسے کینسل کروائی جائے اور واضح طور پر یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ اس کے اندر موقف اکتیار کیا جائے کہ سابق وزیراعظم کی ریپورٹس مکمل نہیں ہیں نون لیگ اس کے اندر ہچکچاہٹ کا شکار ہے جبکہ سابق وزیراعظم جو ہے وہ لندن میں ہوتلنگ بھی کرتے ہوئے پائے جارے ہیں اور ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر جو ہے ان کی زمانت ملتوی کروانے کے بعد انہیں پاکستان واپس لائے جائے اور ان کا ٹرائل جو ہے ان کی جو سزا ہے اسے پوری کروائی جائے واضح ہدایات ہیں وزیراعظم کی اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر مکمل تیاری بھی کر لی گئی ہے اور آئندہ چند روز کے اندر جو ہے اس کے اوپر عدالت سے دوبارہ حکومت رجوع کرے گی اور جو زمانت ہے اسے کینسل کروا کے کوشش کی جائے گی کہ سابق وزیراعظم کو وطن واپس لائے جائے جی فیورٹ آپ کا بہت شکریہ سانحہ موللٹون کی نئی جائیٹی کی تشکیل کے خلاف کیس کی سماک کا یہ ماملہ ہے اور عدالت کا حکومتی کارکردگی پر سخت اظہار برہمی کیا گیا ہے آپ کو بتائیں حکومت متاثرین کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے جسٹس محمد قاسم خان کی جانب سے یہ کہا گیا فل بینچ نے چیف سیکیٹری اور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو طلب کر لیا چیف سیکیٹری پروسیکیوٹر کو دس پروری کو ذاتی حصیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا جسٹس محمد قاسم خان کی سربراہی میں تین رکمی فل بینچ نے سماک کی ہے وفاقی حکومت کے جانب سے اصدلی باجوا پیش ہوئے جبکہ پنجاب حکومت کے جانب سے مشتاق محل پیش ہوئے ہیں فل بینچ نے انسپیکٹر اسوان قادر سماید دیگر کی دخواست پر سمات کی ہے مقتولین کے ورسہ سے حکومت کھلوار کر رہی ہے جسٹس محمد قاسم خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ لگتا ہے حکومت کیس کی کاروائی میں سنجیدہ ہی نہیں ہے پہلا کیس دیکھ رہی ہیں جس میں ملزمان فیصلہ چاہتے ہیں مگر حکومت ہی دلچسپی نہیں دے رہی چراغ تلے اندھیرہ شہر میں خصوصی بچوں کے سرکاری سکولوں میں فری پیکنڈ ڈراؤپ دینے والی بسیں بند کر دی گئی ہیں مگر حکومت میں خصوصی بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ فنڈ کی ادم فرامی پر بند ہو گئی ہیں اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ شہر میں خصوصی بچوں کو جو سہولت دی گئی تھی وہ بھی اب بند ہو رہی ہے اور خصوصی بچوں کے سرکاری سکولوں میں فری پیکنڈ ڈراؤپ سرویس دینے والی بسیں ہیں جو کہ بند کی جا رہی ہیں بزار حکومت میں خصوصی بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ فنڈ کی ادم فرامی پر بند کی گئی ہیں اور خصوصی بچوں کے سکولوں میں فری پیکنڈ ڈراؤپ سرویس دینے والی بسیں ہیں جو کہ بند کر دی گئی خصوصی بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ فنڈ کی ادم فرامی پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے سپیشل ایڈوکیشن سینٹر جو ہٹان سمیت دیگر سکولز کالجز میں ٹرانسپورٹ بند ہے علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں علی رامے بتائیے گا چراغ تھلے اندیرہ ہے لاہور کے جتنے بھی سپیشل ایڈوکیشن کے سرکاری سکول ہے وہاں پر جو ریلیس دیا جاتا ہے گورنٹ آف پنجاب کی طرف سے مفت ٹرانسپورٹ دی جاتی ہے بچوں کو سکولوں تک وہاں پر لے جانے کے لیے وہ ٹرانسپورٹ اب بند ہو چکی ہے بند ہونے کی وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ ان سرکاری سکولوں کو فنڈز مہیا نہیں کیا جارے پنجاب حکومت کی طرف سے اور فنڈ نہ ملنے کے باعث ان بسوں کے لیے پیٹرول لینا بھی مشکل ہو چکا ہے تو انتظامیہ سے بات کی گئی انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا کہ پہلے ہی وہ بہت ادھار پیٹرول لے چکے ہیں اور اب مزید پیٹرول پنپ جمالکان ہے ان کی طرف سے پیٹرول دینے کے ان کو انکار کر دیا گیا ہے اور انکار کے باعث اب جب مختلف سکولوں کی انتظامیہ نے رابطہ کیا کہ سیو لہور اور گورنٹ آف پنجاب فنڈ ریلیز کرے تاکہ ان کی جو واجب الادار اکم ہے وہ ادا کرنے کے بعد اس ٹرانسپورٹ کو چلایا جائے اب اس ٹرانسپورٹ کے نا چلنے سے جو سرکاری سکول سپیشل ایڈوکیشن خصوصی بچوں کے لیے سکول بنایا گیا وہاں پر سرکاری سکولوں میں بچوں کی تداد بھی بہت کم ہو چکی ہے بچے اب سکول نہیں ہارے اور میں اس وقت ایک سکول میں موجود ہوں جوہور ٹاؤن میں نیشنل سپیشل ایڈوکیشن سینٹر ہے اور یہاں پر ایک سکول کی تداد جو بتائی جاری ہے وہ ساڑھے چار سو ہے لیکن آج اس ٹرانسپورٹ کے نا ہونے کے باعث اس سکولوں میں تداد بہت کم ہو چکی ہے پیرنٹس خود اب بچوں کو چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو متعدد پیرنٹس بھی آ جائے تو ان کی طرف سے بارہا التجاہ کی گئی کہ ٹرانسپورٹ کو چلایا جا تاکہ بچوں کو آسانی سے جو عام طرف کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا سابق دور حکومت سے وہ شروع کیا جائے تاکہ بچے آسانی سے اپنے سکولوں میں آ کے پڑھ سکیں لیکن جو انتظامیہ ہے سی اول ہور ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بجٹ جو الوکیشن کے مطابق وہ ریلیز کر دیا گیا ہے اور اندھا چند روز میں بجٹ متعلقہ سکولوں کو بھی پروائیڈ کر دیا جائے گا تاکہ وہ پیٹرول لے سکیں لیکن اب بزدار حکومت کی یہ بہت بڑی ایک ناہلی سامنے آ رہی ہے کہ اس حکومت میں آ کے جو خصوصی بچے جن پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے ان کے لیے ٹرانسپورٹ آ کے بند ہو جانا یہ ایک سوالیہ نشان ہے گورنمنٹ اور پنجاب کی اوپر کہ وہ فنڈز دیگر جو حلقے ہیں وہاں پر تو فنڈز کا اجراہ کیا جا رہا ہے جو اپنی ضروریات ہے وہاں پر فنڈز استعمال کیا جاتے لیکن جو ایک تدریسی نظام ہے اس کو چلانے کے لیے ٹرانسپورٹ مہیا کرنے کا جو ایک رلیف پنجاب حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا وہ بند ہو چکا ہے تو اس پر جو پیرنٹ سے ان کی طرف سے کہا گیا کہ حکام بالا نوٹس لیں کہ فوری طور پر یہ ٹرانسپورٹ چلے اور بچوں کی عام درفت کا جو ایک فری سلسلاتہ رلیف دیا جارہا تھا حکومت پنجاب کی طرف سے رلیف دینے کی بجائے تکلیف دے رہی ہے علی رامے بہت شکا لہوریوں پر عوارہ کتوں کے بار جاری ہیں ہر گھنٹے میں دو افراد ایسے ہیں جو کہ عوارہ کتوں کا نشانہ بننے لگے ہیں چابیس گھنٹوں کے دوران عوارہ کتوں نے مزید پچان میں لہوریوں کو کاٹ لیا بیس روز کے دوران عوارہ کتوں کے کاٹنے کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی ہے لہوریے عوارہ کتوں کے نشانے پر انتظامیہ لمبی تان کر سو گئی آپ کو بتائیں ہر گھنٹے میں دو افراد عوارہ کتوں کا نشانہ بننے لگے ہیں چابیس گھنٹوں کے دوران عوارہ کتوں نے مزید پچان میں لہوریوں کو کاٹ لیا ہے جبکہ بیس روز کے دوران صورتحال یہ رہی کہ عوارہ کتوں کے کاٹنے کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اور انتظامیہ ہے جو کہ خاموش تماشائی بنی بیتھی ہے لہوری عوارہ کتوں کے نشانے پر ہیں انتظامیہ لمبی تان کر سو چکی ہے چابیس گھنٹوں کے دوران عوارہ کتوں نے مزید پچان میں لہوریوں کو کاٹ لیا ہے بیس روز کے دوران صورتحال یہ رہی کہ عوارہ کتوں کے کاٹنے کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی لہوری ہیں جو کہ عوارہ کتوں کے رحم مکرم پر ہیں ہر گھنٹے میں دو افراد عوارہ کتوں کا نشانہ بننے رگے ہیں زہر چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں زہر چودری بتائے گا کیا بنا ان کیمپینز کا جو عوارہ کتوں کو تلف کیا جانا تھا چوبیس گھنٹوں کے دوران پچان میں لہوریوں کو عوارہ کتوں نے کاٹ لیا زیلی انتظامیہ کے تمام طرح دعوت دعووں کے باوجود شہر میں عوارہ کتوں کی بہتات جو ہے اس سے جو شہری ہیں وہ شدید پریشانی سے دو چار ہیں شہریوں کی زندگی کے لیے ایک وعبال بنا ہوا ہے اس وقت یہ عوارہ کتے شہر کے کموں میں تمام علاقے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہیں شہر کے تمام مضافاتی علاقے جو ہیں وہ خاص طور پر وہاں پر سب سے زیادہ بھرمار ہے عوارہ کتوں کی اور کتے کاٹے کے جو کیسز ہیں ان میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ جاری ہے بیس روز کے دوران جو ہے وہ مجموعی طور پر ایک ہزار سے تجاوز کر گئی ہے ڈاگ بائٹ کے کیسز کی تعداد اور گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران بھی شہر کے مختلف علاقوں میں پچانوے کتے کاٹے کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں مجموعی طور پر یہ ایک ہزار دو تک جو ہے وہ تعداد پہنچی ہے ان بیس روز کے دوران جو ہے وہ دوران اب تک کی جو تعداد ہے اس کے مطابق یہ ایک ہزار سے تجاوز کر گئے ہیں جو ڈاگ بائٹ کے کیسز ہیں اور اس میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ جاری ہے شہری جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں لیکن جو زیلی انتظامیہ کی عوارہ کتوں کو تلف کرنے کی مہم ہے وہ ابھی تک اس طرح موثر ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی کہ جس سے جو یہ ڈاگ بائٹ کے کیسز ہیں ان میں کوئی سگنیفیکنٹ جو ہے وہ کمی آ سکے شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کے علاقوں میں عوارہ کتے جو ہے وہ ہونے کے باوجود بار بار اس کی شکایت کرنے کے باوجود کوئی کاروائی جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی پھر ایسے بات جانتی اضافہ ہوتا رہا ہے بہت شکریہ ساہی چاثری پاگل کتے کے بچوں خواتین کو کارٹنے کے حوارے سے تحریک الٹوائے کار جمع کرا دی گئی ہے تحریک الٹوائے کار رکم پنجاب اسمدی سادیہ تیمون نے جمع کرائی ہے جبکہ کوٹ لکپک میں پاگل کتے نے بچوں خواتین سمائے تیس افراد کو کارٹ گیا ہے مطمئن یہ ہے کہ کتے کے کارٹنے سے زخمی افراد چنل اسپتال میں سیرے علاق رہے ہیں تحریک الٹوائے کار جمع کرائی ہے اور تحریک الٹوائے کار رکم پنجاب اسمدی سادیہ تیمون کی جانب سے پنجاب اسمدی میں جمع کرائی ہے جس کا مطمئن یہ ہے کہ کتے کے لکپک نے پاگل کتے نے بچوں خواتین سمائے تیس افراد کو کارٹ لیا ہے کتے کے کارٹنے سے زخمی افراد ہیں جن کا علاج جنرل اسپتال میں جاری رہا آپ کو بتائیں تحریک الٹوائے کار جمع کرائی گئی ہے تحریک الٹوائے رکم پنجاب اسمدی سادیہ تیمون نے اسمدی میں جمع کرائی ہے کوٹ لکپک میں پاگل کتے نے بچوں خواتین سمائے تیس افراد کو کارٹ لیا یہ مطمئن ہے کتے کے کارٹنے سے زخمی افراد جنرل اسپتال میں زیر علاج ہیں ان کو تلف کرنے کے لیے حکومت نوٹس لے اور ساتھی ساتھ ایک کیمپن کا آغاز بھی کیا جائے اس قرارداد میں یہ کہا گیا ہے جب ایک سوالے سے تحریک الٹوائے کار بھی جمع کروائی گئی ہے اور تحریک الٹوائے رکم پنجاب اسمدی سادیہ تیمون کی جانب سے پنجاب اسمدی میں ہی جمع کروائی گئی ہے کوٹ لکپ نے باگل کتے نے بچوں اور خواتین سمائے تیس افراد کو کٹ لیا ریلوے سسٹم پر مصافر ٹرینز کا شدیور ہے جو کہ بردستون بہت اثر ہو رہا ہے کراچر کوئٹا سے لاہور آنے والی ٹرینیں ایک سے چار گھنٹے تاخیر کا شکار رہی کراکرم ایکسپریس چار علامہ اقبال ایکسپریس دو گھنٹے تیس منٹ کراچی ایکسپریس ایک گھنٹہ پچاس منٹ پاکستان ایکسپریس تین گھنٹے لیٹ ہے تیزگام ملت ایکسپریس تین گھنٹے شاہ حسین دو گھنٹے پندرہ منٹ لیٹ ہے بزنس ایکسپریس ایک گھنٹہ پچاس منٹ عوام ایکسپریس ایک گھنٹہ پینتیس منٹ لیٹ جنا ایکسپریس ایک گھنٹہ پینتیس منٹ اکبر ایکسپریس تین گھنٹے تاخیر کا شکار جعفر ایکسپریس دو گھنٹے دس منٹ تاخیر سے لاہور پہنچے گی جبکہ لاہور آنے اور جانے والی بارہ پروازیں متاثر ہوئی ہیں دو پروازیں منسوخ اور دس تاخیر کا شکار ہوئی جبکہ فرائٹ انکواری ریپورٹ کے مطابق کراچی جانے والی پرواز بھی اے چار سے فرق منسوخ ہو گئی کراچی سے آنے والی پرواز بھی منسوخ ہو گئی ہے لیٹ ہے مدینہ سے آنے والی پرواز ایس وی تین سات دو آٹھ ساڑھے نو گھنٹے تاخیر کا شکار رہی مدینہ جانے والی پرواز ایس وی تین سات دو نو نو گھنٹے تاخیر کا شکار رہی مدینہ سے آنے والی پرواز بھی آٹھ گھنٹے بیس منٹ لیٹ رہی اور مدینہ جانے والی پرواز ایس وی سات دو نو آٹھ گھنٹے پینتالس منٹ تاخیر کا شکار رہی کراچی سے آنے والی ای آر پانچ دو دو تین گھنٹے تاخیر کا شکار جبکہ کراچی جانے والی ای آر پانچ دو تین دھائی گھنٹے تاخیر کا شکار مہکمہ خزانہ نے اوبر اور کریم پر چار فیصد سیلز ٹیکس لگانے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے اوبر اور کریم پر رائیڈ اینڈ ورنٹ پر چار فیصد ٹیکس لگے گا سیکٹری خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے آپ کو بتائیں مہکمہ خزانہ نے اوبر اور کریم پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کمپنیز پر چار فیصد سیلز ٹیکس لگانے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے اوبر اور کریم پر رائیڈ اینڈ ورنٹ پر چار فیصد سیلز ٹیکس لگے گا سیکٹری خزانہ عبداللہ خان سنبل کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے آپ کو آٹھے کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان مزدار نے آج اجلاس طلب کر لیا ہے اجلاس میں آٹھے کی طلب اور اصد کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ مہکمہ خوراک کی جانب سے فلور ملز کو گندم کی سپلائے پر بھی غور کیا جائے گا اس حوالے سے اجلاس طلب کیا گیا ہے آٹھے کی قیمت اور دستیابی کے لئے اقدامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا صبح وزراء سمیلہ چاثرین یا اسلام ایک بار بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے جبکہ سیکٹری خوراک آٹھے کے نرخوں سپلائے اور ڈیمانڈ پر بریفنگ دیں گے اور اسی حوالے سے مزید بتاتے چلیں کہ شہر میں آٹھے کا بہران بدستور موجود ہے دکانوں سپر سٹورز پر بیس کلو والا آٹھے کا تھیلہ ہی نایاب ہو گیا زلین تظامیہ چکی مالکان کو سرکاری نرخوں پر گندم کی فراہمی نہیں ہو سکی اسمان علیم ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان کیا بتایا جا رہا ہے صورتحال کب تک بہتر ہوگی آجی بلکل شہر بھر میں آٹھے کی کلت دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اور آٹھے کا بہران نظر آ رہا ہے جبکہ اس کے براغ سے جو زلین زامیہ کی جانب سے دعوے کیے گئے تھے کہ آٹھا چکی مالکان کو تیرہ سو پچھتر پی جو کہ سرکاری نرخ ہیں فی ٹن گندم کے اس پر آٹھے کی فراہمی یقینی بنائے جائے گی تاکہ آٹھا چکی مالکان جو ہیں وہ ساٹھ روپے فی کلوں کے ساتھ سے آٹھا بیچے ہیں لیکن ان کو یہ فراہمی گندم کی یقینی نہیں بنائے گی اور اب بھی جو چکی مالکان ہیں وہ اکی سو سے بائیس سو روپے فی ٹن جو گندم ہے وہ خریدنے پر مجبور ہیں جس کی وجہ سے ستر روپے فی کے جی کے ساتھ سے ہر چکی پر آٹھا جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے خواہ وہ چھوٹی چکی ہو یا بڑی چکی ہو کیونکہ چکی مالکان بھی جو ہیں وہ مہنگی گندم خریدنے پر مجبور ہیں اس کے برعکس شہریوں سے بھی جانتے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا آٹھے کی کلت جو ہے وہ دیکھنے میں نظاری دکانوں پر جاتے ہیں آٹھا ملتا ہے یا آٹھے کی خریداری کے والے سے کہاں کا روک کرتے ہیں کیا پریشانی ہے پریشانی پریشانی ہے پانی نہیں بطی نہیں گیس نہیں آٹھا نہیں چینی نہیں گریب بندہ کدھر جاوے گریب بندہ بچیاں نہیں کھانا ہوا سے پر روٹیا سے پجے دیاریا سے پجے کی کی کر گئے ساٹھے پاکستان دے بھی جسے عمران خان نے دا بھی کی تھی میں بڑا کچھ کر آنگا میں میں انجل کر آنگا ان کے کچھ نہیں کچھ نہیں عمران صاحب نے ابھی کہی انوازشی صاحب یوٹن لے لیں اب میں کہتا ہوں عمران صاحب آپ یوٹن لے لیں آجی بالکل عمران صاحب آپ یوٹن لے لیں اچھا چچو مجھے بتائیں آٹھا مختلف دکانوں پر جاتے ہیں تو آپ کو آپ کو ملتا ہے آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا 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 ہے ملتا آٹھا ملتا ہے کتنے روپے فی کے جی کے ساب سے ملتا ہے آجا چچو تجھ میں انو دسنا آٹھے چکیاں تے ستر فی کلو تے سابنا مل رہے ہیں دس روپے فی کے جی دے تے ہوتے ودا آتے دے گئے نے آگری باباام دینا زیادتی نہیں جناب از زیادتی تا یہ دے کمانو چاہی اگر دلے انظامیہ کے بتائے جائیں تو آٹا چکی ایسیشن اور دلے انظامیہ کے مہبین مذاکرات بھی ہوئے جس میں دلے انظامیہ آٹا بہت شہری پریشان ہیں بہت شکریہ اسمان علیہ آٹا سستے پوائنٹس پر فروغ مگر مارکٹوں اور بازاروں سے غائب چکی مالکان کی حد درمی برقرار ہے آٹا ستے روپے فی کلوں میں فروقت ہو رہا ہے اس حوالے سے شہری کا کہناہ ہے کہ حکومت فروغ ملس مالکان اور آٹا چکی مالکان کے خلاف کارروائے کریں مسیح جانتے ہیں حسین علی سے حسین علی بتائیے گا بلکل شہر میں جاری آٹے کا بہران گزشتہ کئی روز سے جس نے سر اٹھایا ہوا تھا وہ کسی حد تک کابو میں آ چکا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومت اور فلور ملس کی جانب سے مختلف پوائنٹس پہ آٹے کے جو بیس کلوں کے تھیلے ہیں وہ فراہم کیے جا رہے ہیں اور اس کی قیمت سات سو نوے روپے وصول کی جا رہی ہے تہم جو چکی کا آٹا ہے اس کی قیمت میں کوئی کمی نہیں دیکھی گئی اور چکی کا آٹا آج بھی ستر روپے فی کلوں میں ہی فروغ کیا جارے اس حوالے سے لاہور آٹا چکی آنرز اسوسییشن اور زلین سزامیہ کے مابین چند روز قبل مذاکرات ہوئے جو کہ ناکام رہے جس میں زلین سزامیہ کا یہی موقف تھا کہ چکی مالکان جو ہیں وہ ساٹھ روپے فی کلوں کے حساب سے ہی آٹا فروغ کریں لیکن چکی مالکان کا یہ کہنا ہے کہ مارکٹ میں گندوں کی قیمت میں مسلسل اضافے کے باعث اب وہ جو چکی کا آٹا ہے وہ ساٹھ روپے میں فروغ نہیں کر سکتے اس لیے ستر روپے قیمت جو ہے وہ مقرر کی جائے جس پر جو ہے وہ ڈیڈ لاغ برقرار ہے اور مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے جو آٹا چکی مالکان ہیں وہ آج بھی ستر روپے فی کلوں میں ہی آٹا فروغ کر رہے ہیں اسی والے سے مزید بات کریں گے یہاں پہ میرے ساتھ شہری جو ہیں موجود ہیں جی مالک صاحب یہ بتائیے گا کہ مارکٹ میں آٹے کی جو ایک قلت تھی وہ کسی حد تک کامیاب وہ ختم ہو چکی ہے لیکن جو آٹا چکی ہے اس کا آٹا جو ستر ہے یہ ہماری اپنی کاشت ہے گندم ہماری اپنی جو پیداوار ہے اس میں بھی ہمیں اگر قلت یا پریشانیاں لینے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ گندم کہیں چھپا دی ہے یا بیٹی ہے اگر ہماری گندم ہمارے پاس رہے گی ہمارے ملک میں رہے گی ہمارے عوام کے لیے رہے گی تو ہمیں کبھی بھی تنگی نہیں اس کی ہو سکتی اور بمہنگائی جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے نہ ان کی کوئی مارکٹ کمیٹی جو ہے وہ کامیاب ہے نہ ان کی کوئی بیروکریسی وہ کامیاب ہے ان کو کنٹرول کرنے میں کسی آدمی کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف کسی طرح کا مل سکے یا چکی مالکان یا فلور مل مالکان کو کنٹرول کیا جاتا ہے کہ کبھی ان سے سبزی مہنگی ہو جاتی ہے کبھی ان سے مرگی مہنگی ہو جاتی ہے کبھی ان سے آٹا نہیں ملتا اس طرح کی یہ گورنمنٹ چل رہی ہے کسی طرح سے بھی گورنمنٹ کنٹرول کر ہی نہیں سکی ہے کسی بھی نظام جیسے کہ میرے ساتھ شہری ہیں مولی گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر سکرے حسن علی آپ کا بہت شکریہ شہریوں کا ایسا کہنا ہے شہر میں آدھے کا بہران دھڑلے سے جاری ہے بیشتر علاقوں میں تو صورتحالی ہے کیا آٹا ہی نایاب ہو چکا ہے شہری ستر روپے فی کلو آٹا خریدنے پر مصبور ہو گئے وحکمہ خوراک کے سستے پوائنٹس پر آٹے کی فروغت بہرحال جاری ہے عمران یونیس ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران بتائیے کا جی لاہوش شہر میں اس وقت شہریوں کو آٹے سے متعلق ایک دو قسم کے مسائل کا سامنا ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بیشتر علاقوں میں گلی محلوں میں شہریوں کو آٹا دستیاب نہیں ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آٹا دستیاب ہے چاہے وہ چکییں ہیں یا عام مارکیٹیں ہیں وہاں پر آٹے کا فی کلو ریٹ جو ہے وہ ستر روپے شہریوں کو ادا کرنا پڑ رہا ہے لہٰذا یہ دو قسم کے مسائل ہیں جو اس وقت شہری جن کا سامنا جو ہیں وہ کر رہے ہیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے محکمہ خوراک کی جانب سے لاہور کے تقریباً بیس مقامات پر سستے آٹے کی فراہمی کے پوائنٹس جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں جہاں پر سات سو نوے روپے میں بیس کلو کا تھیلہ جو ہے وہ شہریوں کو فراہم کیا جا رہا ہے محکمہ خوراک کے مطابق سرکاری گندم جو ہیں وہ ملوں کو تو فراہم کی جا رہی ہے اور ملے جو ہیں وہ بھی اسی ترتیب سے مارکیٹوں میں آٹا بجوار رہی ہیں لیکن مسئلہ جو ہے وہ ڈیلرز کی جانب سے پیش آ رہا ہے جبکہ محکمہ خوراک کا اور منسٹری خوراک کا یہ کہنا ہے کہ جو زخیرہ اندوز ہیں وہ جان بوجھ کر یہ خودساکتہ بہران جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں جہاں پر بیس کلو کا تھیلہ جو ہے وہ سات سو نوے روپے میں شہریوں کو فروغت ہو رہا ہے تو ابھی تک محکمہ خوراک کی جانب سے ان بیس پوائنٹس پر اسی ہزار تین سو سنتیس بیس کلو کے تھیلے جو ہے وہ فراہم کیے گئے اور اب تک جو ہے وہ اٹس ہزار چھے سو چھے سو چھے آٹا نیام ہو چکا ہے بیشتر علاقہ شکریہ امران کیونیس سیکرٹری فوٹ کی بات کی جائے سیکرٹری فوٹ نے کہا کہ حکومت مارکٹ میں آٹے کی قیمت پر کام کر رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کے پاس چوبیس لاک ٹن گندو موجود ہے اس موقع پر مزید کیا کہنا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں دخائر کے حوالے سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پنجاب حکومت کے پاس گندو کے وافر سے خواہب موجود ہیں تقریباً چوبیس لاک ٹن سے زیادہ ہیں جو کہ نہ صرف ہماری بلکہ جو ایڈ جو ایڈ جوئننگ پروونسز ہیں جو بالخصوص کے پی کے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی کافی ہیں میں اس تاثر کو بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں آٹے کا فی کلو ریٹ ستر روپے تک پہنچ گیا ہے یہ صرف ٹو پرسنٹ آف دو مارکٹ ہے جن کو چکیس کیٹر کرتی ہیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ آف دو مارکٹ کو ہم فوڈ دپارٹمنٹ ہی کیٹر کرتا ہے جس میں آٹے کا ریٹ آٹسو پانچ روپے پر ٹونٹی کیجی بیگ کے حوالے سے چالیس روپے پر کیجی بانتا ہے یہ ڈیفرینشل تیس روپے کا جو دو پرسنٹ آف دو مارکٹ اس موقع پر سیگری پر کیا کہنا تھا ڈیفرینشل بیگنار مداشت نید ڈیفرینش tuning ڈیفرینش قبل آہ اس انکوڑنگ مار دن ٹوینٹی آہ ویانامیز تیسٹ آئی کمپنی they came here and attend the TESPO the TESTAI exhibition here last last April yeah at law yeah and this delegation is لاہور شامل میں ویدنام کے صفیح سیندکاروں سے گفتگو کر رہی ہیں دوسرے چانے باپ کو بتائیں گے وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان مزدار کو لاہور جم خانہ کلپ کی میمبر شیپ دے دی گئی ہے اہم خبر آپ کو دے رہی ہیں وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان مزدار کو لاہور جم خانہ کلپ کی میمبر شیپ دے دی گئی ہے اہم خبر ہے جس سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان مزدار کو لاہور جم خانہ کلپ کی میمبر شیپ ہے جو کہ دے دی گئی ہے آنسین تو ابھی آپ کو بتائیں گے ایک طرف ریلوے میں منافع کے دعوے دوسری جانے مزدوروں کو تنخواہ نہ مل سکی ریلوے ملازمین کی تنخواہوں کی ادمدائیوں پر کام چھوٹ ہردال ساری ہے کیلٹ سٹاف، آر ٹیل سٹاف، پاور رین سٹاف، انجینرنگ سٹاف، واشنگ لائن سیکلائن سٹاف احتجاج میں شامل ہیں سعید احمد سعید ہمارے ساتھ ہیں سعید بتائے گا مظاہرین کا کیا کہنا ہے ایک جانب وفاقی وزیر ریلوے شرشید احمد کی طرف سے ریلوے میں دس عرب روپے زافے کے دعوے کیا جا رہے ہیں لیکن دوسری جانب حالات کچھ یوں ہیں کہ ریلوے مزدور طبقہ جو حقیقی مزدور طبقہ ہے وہ اپنی خون پسینے کی کمائی یعنی تنہا سے محروم تکھائی دے رہے ہیں آج ہم لاہور ریلے واشنگ لائنے موجود ہیں جہاں پر ریلوے مزدوروں کی جانب سے تنہا کے حق میں جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے کام بند ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فیل فور ہماری تنہاں ہیں وہ دی جائیں کچھ مزدور طبقہ موجود بھی ہیں ان سے بات کریں گے جی کیا معاملہ پیش آگے کہ آپ آج کام چھوڑ کر یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں سر ہر مینے میں تنہاں پندرہ کو ملتی ہے ہر مینے ٹھارہ انیس بیس بائیس یہ ہمیں گوارہ نہیں ہے کیونکہ ہم مینے دل سے کرتے ہیں گاڑیاں رمادہ میں کرتے ہیں شہر اسی سے کہتے ہیں مجھے بیس عرب ملا پنچر ملے رو رہے ہیں ترہوں ملے رو رہے ہیں کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہے وہ میران صاحب کہتے ہیں مدینے کی ریاض مدینے کی ریاض میں مزدوروں کی طرح روکی جاتی ہے مجھے دوک ہو رہا ہے اچھا میں نے بتائیں کیا آپ نے ترہوں کے معاملے میں اپنے مسئل کا افسران سے بات کی ان کا موقف کیا ہے مجھے کتنے پہلے ترہاں کب ملتی ہیں اور آپ کا آر کتنے دن ہوئے ہیں ہر ماہ کو سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اس کے بغیر ترخواہ ہی نہیں آتی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ترخواہ کیش میں دی جائے ہمیں بینک سے ترخواہ نہیں چاہیے ہم سب سے گزارش ہر افسر سے گزارش کرتے ہیں ہمارے مطالبہ کو پورا کریں یہاں پر وجود چو یہاں ملاسفین ہے یہی کہنا ہے کہ مزدور پرندرہ تاریخ کے بعد ہے وہ دی جاتی ہے اور کیش نہیں دی جاتی جس کے اوپر آگے حجاز کر رہے ہیں اور یہی کہنا ہے کہ ہمارے اگر مطالبہ پورے نہ کیے گئے تو کل پھر جو ہے ٹرین اوپریشن بند کریں گے تاکہ مردور کے حق کے یہ بہت ہے شکریہ سعید احمد سعید نواب ٹاؤن سے آپ کو خبر دیں گے فارمیسی اور سپر سٹور میں چوری کی وارداتیں چوری کی سی سی دی وی فوٹیج جبکہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان سپر سٹور کے دروازے توڑ کر داخل ہوئے ہیں اور ملزمان نے ڈیجیٹرل گلے کو توڑ کر نقدی نکال لی اور فرار ہو گئے فارمیسی اور سپر سٹور مالکان نے اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں فخر امام سے جی فخر بتائیے گا جبکل تھانہ نواب ٹاؤن کی حدود میں جو وارداتیں ہیں ان میں مزلسل اضافہ ہے خاص طور پر جو ڈکیٹی اور چوری کی وارداتیں ہیں اس میں آئی روز اضافہ ہو رہا ہے گشتہ دنوں بھی تھانہ نواب ٹاؤن کی حدود میں مختلف واقعات پیش آئے تھے جبکہ اب جو ہے ایک فارمیسی اور سپر سٹور پر چوری کی واردات پیش آئی ہے جس کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ سی ٹی فوڈو ٹو نے حاصل کی ہے جس میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے سپر سٹور کا مین گیٹ کا جو لوگ توڑ کر جو ملزمان ہیں وہ اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ڈیجیٹل گلہ کو توڑ کر اس میں سے نکدی نکال کر جو ہے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اسی طرح فارمیسی میں بھی جو ہے واردات پیش آئی گزشتہ روز جس میں دو لاکھ تیس ہزار کے قریب جو نکدی ہے وہ ملزمان لے کر موقع سے فرار ہو گئے جبکہ جو سٹور مالکان ہیں اور فارمیسی مالکان ہیں انہوں نے اندراز مقدمہ کی جو درخواست ہے وہ دے دی ہے جبکہ ابھی تک مقدمہ جو ہے وہ ادرج نہیں ہوا جبکہ دکاندار ہوا کہنا ہے کہ وہ ادم اتحافظ کا شکار ہیں کیونکہ موتدد وارداتیں جو ہیں اس علاقے میں ہو چکی ہیں اور آئے روز جو ہے ایک نئی واردات ہوتی ہے جس کے وجہ سے وہ کافی خوف زدہ ہیں اور ان کے جو کاروباری معاملات ہیں وہ بھی حد تک فخر آپ کا بہت شکریہ جبکہ دوسری جانے ایڈیشنل سیشن ججز کو ساٹھ نئی گاڑیاں ابھی تک فراہم نہیں کی جا سکی ہیں اور گاڑیاں سیشن کورٹ میں کھولے آسمان تلے کھڑی کھڑی خراب ہونے لگی ہیں کروڑوں کی گاڑیوں کی درختوں کے پتوں اور مٹی پڑھنے سے حالت خراب ہو چکی ہے شاہین اتیک ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہین بتائیے گا جی پنجاب کے مختلف ازلا میں گاڑییں فراہم کرنے کے لیے ساٹھ کے قریب گاڑییں جو ہیں وہ پرچیز کی گئی تھی ان گاڑیوں کو سیول ججوں کو دینا تھا لیکن یہ گاڑییں جو ہیں ان کو نہیں دی گئیں اگر آپ کو کیمرہ دکھا سکے یہ ٹیوٹا کرولا گاڑییں ہیں جو ساٹھ کے قریب ہیں جو سیشن کورٹ میں اس وقت موجود ہیں اور ان کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھلے آسمان کے نیچے کئی ماہ سے پڑی ہوئی ہیں اور ابھی تک ان گاڑیوں کو متعلقہ جو اڈیشنل سیشن جج ہے ان کو نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے یہ گاڑییں کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی خراب ہو رہی ہیں اور ان کی صفائی کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے گاڑی کے اوپر جو ہے وہ پتے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر گاڑی جو ہے وہ کہ ٹائر جو ہیں ان میں ہوا بھی جو ہے وہ کم ہو چکی ہے یہاں پر آنے والے جو وکلہ ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ کروڑوں پر کی گاڑییں ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے پڑی خراب ہو رہی ہیں ان کو متعلقہ جو اڈیشنل سیشن جائے جن کو ترقییں دی گئی ہیں ان کو فوری طور پر فرام کیا جائے اگر ان کو یہ گاڑییں فرام نہ کی گئیں تو یہ گاڑییں جو ہے یہ یہاں پڑے پڑے خراب ہو جائے ہیں ابھی ہم کو بتائیں گے یو ایم ٹی میں سکول آف میڈیا اور ان کیونکیشن سٹریز کے زیرے تمام تیٹر ٹو اس گلوری سمینار کا حینکات کیا کیا امپورٹنس ہے صرف امپورٹنس اس کی ایک شیلو لیول پہ ہے ستائی لیول پہ نہیں ہے ایت ہی پاور پوچینج انٹائر مائنسیت ایت ہی پاور پوچینج انٹائر نیشن انٹائر سوسائیٹیز وہ آپ کا کلچر امبائب کرتی ہے آپ کی ہسٹری امبائب کرتی ہے ایت ہی نیشن جو آپ کی کہانیاں ہیں اس کو وہ بیان کرتی ہے اور اس کو وہ پرزرگ کرتی ہے وہ آپ کو as an individual جو ہے آپ کو ریلائز کرتی ہے کہ لائیف is not just about money and status تھوھو دی آرٹس آپ ایک دیپر لیول آف human انڈرسٹینڈنگ پہ آپ پہنچتے ہیں وہ چاہے ایکٹنگ ہو چاہے رائٹنگ ہو چاہے میوزک ہو ڈانس ہو پینٹنگ ہو ڈریکٹنگ ہو کسی بھی قسم کی جو آرٹ فارم ہے اس کی پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے observation کیا وہ چھوٹی چھوٹی minute details آپ observe کریں جو اگلے لوگ عام بندہ observe نہیں کر سکتے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی میں جو پسلے گھنٹے سے بیٹھا ہوا تھا وہ observe کر رہا تھا بہت سے لوگوں میں آپ I can notice who can be a good actor who can be a good writer because آپ کو صرف اگلی کی body language سہی وہ چیزیں آپ notice کر لیتے ہو آپ کو آرٹ آرٹ فارم جو ہیں آپ کو theater کسی بھی قسم کا آرٹ فارم آپ کو understanding سکھاتی ہے it allows you to empathize ہمارے ابھی کیا میں مسئلہ ہے آپ نے buildings اور bridges اور سڑکوں کا آپ نے کیا کرنا ہے اگر you cannot consider yourselves as a humanistic society آپ اگر انسان ہی نہیں as a society اپنے آپ کو سمجھ پائیں گے تو پھر economic prosperity کا آپ کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو empathy آتی ہے because آپ creative persons جو ہیں اس وقت director رجو کا نیروان عدیم گفتگو کر رہی ہے آپ کو سی سی پی اور ظلفکار حمید نے دو اس پی کو اس پی کے رینک لگا دی ہیں اس پی آئیشہ بٹ اور اس پی توہید رحمان کو رینک لگانے اور ایس پی شازیہ سرور بھی اس موقع پر موضوط تھی کھیل سے جوڑی خبر آپ تک پہنچ آئیں گے پاک بنگلہ دیش سیریز کومک رکیٹرز آف دی فیل بھی متحرک ہو گئے اور ٹیسٹ اوپنر شان مسود اینکر بن گئے آپ کو بتائیں شان مسود نے آل راؤنڈر احمد بٹ اور بلے باز احسان علی کا انٹرویو کیا دونوں بنگالی ٹائگرز کے خلاف امدہ کار کردگی دکھانے کے لئے پرازم ہیں اور اب آپ کو بتائیں گے عبدالقادر کرکٹ ایکیڈمی کی ٹیمو کے مابین دوستانہ ٹی ٹونٹی میچ کھیلا جا رہا ہے اسی حوالے ٹیمو کو دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں عبدالقادر کرکٹ ایکیڈمی بلوز اور وائٹس کی ٹیمی جو ہیں وہ مدے مقابل ہیں جس میں عبدالقادر کرکٹ ایکیڈمی بلوز نے ٹاس جید کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس ورز میں ایک سو چھنوے رن سکور کیا جس میں پانچ کھلاڑیوں کا نقصان ہوا جس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عبدالقادر کرکٹ ایکیڈمی بلوز کی جانب سے بہترین میٹنگ مظاہرہ کرتے ہوئے مویز خان نے اکتالیس رن سکور کیا جبکہ رزوان نے جو تھے وہ پینتیس رن سکور کیا جبکہ مناحل نے جو تھے وہ اکتیس رن سکور کیے تھے جبکہ رمشا جو تھی وہ انیس رن بنا کر آؤٹ ہوئی تھی بہت شکریہ وسلم محمد